موسیقی جیت گیا پاکستانی عوام ہار گئے حکومت عوام دشمنی کی تمام حدے پار کر گئے پیٹرول اور ڈیزل مزید تیس روپے لیٹر مہنگا پیٹرول کی قیمت دو سو نو روپے چھاسی پیسے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت دو سو چار پے پندرہ پیسے فی لیٹر پڑھی لائٹ ڈیزل ایک سو اٹھتر روپے لیٹر میں دستیاب مٹی کا تیل ایک سو اکیاسی روپے چھاسی روپے چھاسی پی لیٹر ہو گیا چھبیس مئی کو بھی پیٹرولیم مسنوات کے قیمتوں میں اضافہ کے خلاف لاہورہائی کوٹ میں درخواست دائر وفاقی حکومت وزارت پیٹرولیم اور اوگرہ کو فریق بنایا گیا پیٹرولیم مسنوات کے قیمتوں میں اضافہ واپس دینے کی استعداد پیٹرولیم مسنوات کے قیمتوں اور مہنگائی میں اضافہ چیئرمن تحریک انصاف عمران خان نے آج احتجاج کے کال دے دی کہتے ہیں تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی کہ ملک نیچے چلا جائے اور آپ کہیں کہ ہم میوٹرل ہیں بے شک آپ میوٹرل رہیں لیکن لوگ جانتے ہیں کہ پاور آپ کے پاس ہے اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سوویت یونین کی معیشت نیچے گئی تو ملک ٹوٹ گیا تھا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مزید تیس روپے کا اضافہ شرم ناک ہے امیر جماعت اسلامی سے راج الحق کہتے ہیں بجلی، گھی، آٹا اور چینی مہنگا کر کے عام آدمی سے زندہ رہنے کا حق چھینہ جا رہا ہے جماعت اسلامی کا گیارہ جون سے عوامی تحریک شروع کرنے کا اعلان غریب کی سواری اب جے پربھاری، موٹر سائیکلوں کے پرزے بھی مہنگے، انجن آئل، ٹائر، لائٹس کی قیمت دو گنا ہو گئی مکانکس نے بھی ریٹ بڑھا دیئے ٹیوننگ کا ریٹ ساڑھے تین سو روپے سے بڑھا کر پانچ سو روپے کر دیا گیا عوام اور موٹر سائیکل مکانکس میں تقرار بجلی کی قیمت پر پاکستان کے تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ سات روپے اکارمے پیسے مزید مہنگی ٹیریف چوبیس روپے بیاسی پیسے یونٹ ہو جائے گا نیپرا نے بجلی کے بنیادے ٹیریف میں اضافے کی منظوری دے دی حکومت کی ہاں سے بجلی یکم جلائی سے مہنگی ہو جائے گی کام دھندہ چوپٹ رات کی نیند بھی غارت بجلی کا شارٹ فارس سات ہزار تین سو پینسٹ میگا وارٹ ہو گیا ملک کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا سولہ گھنٹے تک جا پہنچا کراچی میں بجلی بہران مزید سنگین ہونے کا خدشہ کہ الیکٹرک ڈیفارٹ کے قریب پہنچ گئی سویس سردن کو آج دس عرب روپے کی ادائیگی کرنی ہے پرانی حلقہ بندیوں کے مطابق الیکشن کروانے کے لیے تحریک انصاف کی درخواست سماد کے لیے مقرر جسٹس اجازو لیسن کے سربراہی میں سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ چھے جون کو سماد کرے گا تحریک انصاف نے نئی حلقہ بندیوں کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کر رکھا ہے پٹواریوں تحصیل داروں کے شہری علاقوں میں کام سے متعلق اسخود نوٹس سماد کے لیے مقرر جسٹس منیب اختر اور جسٹس مزاہر علیہ پر نکپی بینچ کا حصہ وفاقی اور سبائی ایڈوکیٹ جنرل سمیر دیگر فریقین کو نوٹس